بلکم بے خواتین وزرات پر نہیں ہے آپ ان کے برابر کے تو یہ تو آپ کا پوائنٹ اوپو ایک نہیں ہے آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ وہ برابر کے سین ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیتے ہیں ان کو ہم دینے کی پوزیشن پر ہیں تو پھر برابر کیسے ہوئے یہ دیکھیں نا ایک سیکنڈ پوائنٹ اس ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ٹو نیشن ثیوری ختم ہو چکی ہے چونکہ یہاں ہندو عیسائی اور شکھ بھی بستے ہیں ہندو عیسائی اور شکھ تو پاکستان بننے سے پہلے بھی بستے تھے اور جب پاکستان بن رہا تھا اور ٹو نیشن ثیوری پر بن رہا تھا قائد اعظم اور اقبال کے کہنے پر بن رہا تھا اور اسلامی ریپبلک اور پاکستان بن رہا تھا اور ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اوبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی تھی جس میں لکھا تھا کہ پاکستان قرارداد مقاصد کے تحت ایک اسلامی جمہوری رساہ ورحاست ہوگا اوبجیکٹیو ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اقلیتوں کو وہی اخوکشی جائیں گے دیکھیں میری باسوں نے یہ بہت ڈیبیٹیبل بات ہے کیوں ڈیبیٹیبل جو آپ کہتے ہو ڈیبیٹیبل نہیں ہے جو کیا فضول باتیں کر رہے ہیں جو جب جناہ صاحب نے انیس سو چالیس کی اب قرارداد پڑھی ہے جس کی بنیاد کے اوپر پوری تحریک چلی تھی اس کے اندر کہاں پہ ٹو نیشن تھیری کے لفظ ہے اس کے اندر کہاں پہ پاکستان کا لفظ ہے اس کے اندر کہاں لکھا ہوئے کہ الگ مملکت کا قیام عمل میں آئے گا انہوں نے پڑھی ہے ٹیکسٹ پڑھا ہے انہوں نے آج بھی منارے پاکستان پہ چھپاوے جائیں پڑھ لیں پورے پاکستان کی روحانی نظریاتی اساس کی جڑ کارتی ہیں انہوں نے نہیں روحانی آپ یہ ریٹریک بولنا بند کر دیں پلیز ان لفظوں کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ مجھے آپ ریالیٹی کی بات کریں آپ مجھے بتائیں کہ قرارداد لاہور جیسے قادرہ تھے جیسے آپ لوگ ڈسٹورٹ کرتے ہیں ہسٹری کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں اور کہتے ہیں تئیس مارچ کو ہوئی چوبیس مارچ کو ہوئی تھی آپ مجھے بتائیں اس قرارداد کے اندر کہاں پہ لفظ ہے پاکستان کا اس قرارداد کے اندر پورے جلسے میں نعرے لگے تھے پاکستان یا شہادت اور قادی عظم اور مسلم لیگ نے نعرے لگوائے تھے قائد عظم نے اس کے مخالفت کی تھی اور ایسا کوئی خرافات نہیں بولی گئی یہ جو پاکستان نے مخالفت کی تھی جیسا نعرہ تھے تو انیس سو ساٹھ میں آکے ایجاد ہوا دیکھیں اب پہلی بات آپ اپنے اوپر پڑھتے رہا کریں آپ صرف یہ پوچھ لیجئے یہ ہے فرق سارا سیفما کا یہ ایجنڈا ہے نہیں نہیں آپ دلائل کے ساتھ وہ یہ دیکھیں نا انہوں نے بات کی اب آپ اس کے جواب دیں میں چاہ رہا ہوں گی آپ اگر یہاں پہ ٹیکٹ ہو تو وہ ٹیکسٹ پڑھ رہی ہے میں چاہ رہا ہوں گی 11 اگس کی تقریر کہا گیا میں آپ دونوں سے سیکھوں قائد عظم پاکستان میں اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے یا سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے ایک لذب جو اللامہ اقبال کا کیا رول تھا پاکستان بنانے میں کیونکہ انیس سو تیس کے خطبہ جو انہوں نے جو دیا تھا خطبہ الاباد خود انہوں نے ٹائمز کو خط لکھا جو خط جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ بھی ہے آپ نکال لیجئے اس میں انہوں نے کہا تھا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ اس کی ڈومینن کے باہر کو الگ مملکت کا قیام ہو انہوں نے تو خود لکھ دیا ان کا ریکارڈ پہ خط ہے بھئی یہ بالکل غلط بات کر رہی ہے چودری رحمت علی نے ایک سکیم الگ نکالی تھی جس میں انہوں نے چار ملک بنایا تھے اسمانستان بنگالستان پاکستان تو اس سکیم کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سکیم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سکیم کا الگ ہے یہ ٹائمز کے اندر انہوں نے اپنے الاباد کے خطبے کے بارے میں کہا ہے اور صاف طور پر لکھا ہے آپ نے پڑھا ہی نہیں ہوا دوسری بات کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ بارڈرز ختم کر دی جائیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں ہندو اور پاکستان ایک ہی قوم ہے ہندو اور مسلمان ایک ہی قوم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے اس کا کلچر جو ہے وہ مشترک ہے جو بارڈر بنے ہوئے ہیں اس کی سینٹیٹی ہے اس کے ساتھ وفادار ہیں جو بارڈرز بنے ہوئے ہیں لیکن دو ہمسائیوں کی طرح انسانوں کی طرح رہنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے ہم ان کے ساتھ امن اور آشتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور اس وقت جو ہمارا بڑا جہاد ہے وہ جہالت اور غربت کے خلاف ہے جو ہم دونوں ملکوں کا کومن جہاد ہے کشمیر کے بارے میں کیا رہا ہے جو کشمیر میں انڈین آرمی نے پچھلے دس گیار بیس سال میں کے اندر دو لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا عورتوں کو ریپ کیا وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے تو وہاں پر سیخواں کیوں ہی جاتے ہیں مجھے ان عورتوں کا زیادہ خیال ہے جو میرے ملک میں ریپ کیے جاتے ہیں مجھے ان لوگوں کا زیادہ خیال ہے جو میرے ملک میں میرے بلوچ بھائی جو ہے وہ ہر روز شہید ہوتے ہیں آپ کو ان کا خال کیوں نہیں آتا آپ کی کسی نیراتیف کے اندر میرے بلوچ بھائی شامل نہیں ہے ہزارہ ہزارہ کے جو میرے بھائی ہیں اور بہن ہیں ان کو ہر روز شہید کیا جاتا ہے آپ کے نیراتیف میں ان کا نام کیوں نہیں آتا ہے آپ نے ہمارے آپ تو جس طرح آپ نے آپ یہ جس طرح آپ کو پرگرام انہوں نے دس ہزار لوگ جو ہیں شاید میں تعداد ایگزیجریٹ نہ کر رہی ہوں مجھے یاد نہیں ہے لیکن وہ ان بچوں کو پاکستان کے بچوں کو افغانستان ملے گے آج تب نہ ان کی لاشیں ملی ہیں نہ تو ہم لے کے گئے نہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس پاکستان میں اگر اس پاکستان میں تحریک طالبان انسرجنسی بغاوتوں خودکوش حملے کے خلاف کوئی سب سے بڑی آواز کسی نے اٹھائیے تو ہم نے اٹھائیے اور یہ بھی اس پہ سحفہ بات نہیں کرتی اور اس پر کوئی بات نہیں کرتا سحفہ میں جو انڈین انوالمنٹ ہے وہ آئی ایس آئی کا ایجنڈا نہیں تھا کس کی فنڈنگ سے آپ گئے تھے کہا ہے آپ کا کس کی پیسے سے آپ اسلاح لیتے تھے کیسے آپ لوگ گئے وہاں پہ آپ کے وہ دس ہزار جو بچے ہیں جن کو آپ نے وہاں پہ مروا دیا اور آج آپ ان کو شہید کہہ کے ان کو گلوریفائی کر رہے ہیں ان کی ماہوں کا کیا قصور ہے آپ کو بدوائیں لگیں گے ان کی ماہوں کی ہم افغانستان جہاد کو مسلم دنیا کی سب سے بڑی ریزسٹنس مومنٹ کہتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم نے سنٹرل ایشیا کو آزاد کرایا روس کو توڑ کر رہا لکھیا اور پاکستان کا نور ویسٹرن بورڈر سے کیور کیا وہ امریکہ کے ڈالر نہ آتے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اچھا امریکہ کے ڈالر اور وہ پیٹرو ڈالر جو سعودیہ سے آ رہے تھے ایک چھوڑا سا بریک رہے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور ذرا تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمپ کریں ایشو یہی ہے تاکہ کسی کسی نکتے پہ ہم یعنی میں تو مزید کنفیوز ہو گیا ہوں تو چونکہ ناظرین بھی کنفیوز ہو گئے ہوں گے کسی نکتے پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم ایک ہو جائیں کسی ایک پوائنٹ پہ یا ہم ایک ہوئی نہیں سکتے یا یہ بحث ایسی جلتی رہے گی ہم لڑتے رہیں گے آپ اس میں کیونکہ امریکہ میں بھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں انڈیا میں بھی ہوتی ہیں دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہیں دیکھیں ڈیبیٹس ہوتی ہیں دو نظریات کے درمیان نفرت اور آوٹ رائٹ سٹوپیڈیٹی کے اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں اچھا میں ایک توقفے کے بعد خوابہ تین نظرات دوبارہ حضر ہوتے ہیں